اب یہ تحقیقاتی کمیٹیم کس حد تک بائی اختیار ہوگی اور نتیجہ خیز ہو سکیں گی تحقیقاتی مریم اس پہ دو ایشو ہیں ایک ایشو تو ہے خریداری مہم کا وہ پاکستان کے کروڑوں کاشکاروں سے متعلق ہے دوسرا ایشو ہے جو پاکستان کے اندر گندم درامت کی گئی ہے کہ گندم کو درامت کرنے کی ضرورت بھی تھی یا نہیں اور امپورٹ مافیا کس کے کہنے پہ کس طرح سے سرگرمی عمل تھا اور اس کو کس نے گرین سگنل دیا یہ بات درست ہے کہ پرائن مسٹر شہباز شریف اس معاملے میں بڑے ٹچی ہیں اور وہ انٹریسٹ بھی لے رہے ہیں ایک سیکرٹری کی قربانی تو ہو گئی ہے لیکن یہ سیکرٹری بھی قائم مقام سیکرٹری تھا جو اصل سیکرٹری تھا اس کا ابھی نام نہیں آیا وہ کہا جا رہا تھا جی کہ وہ کچھ دنوں کا وقفہ تھا کے بعد یہ کہ شہباز شریف صاحب کے پی ڈی ایم کی حکومت کے آخری دنوں میں یہ محول بنایا جا رہا تھا کہ گندوں میں امپورٹ کی جائے تو اس وقت بھی دس لاکھ گندوں میں امپورٹ کرنے کی بات کی گئی لیکن شہباز شریف صاحب نے اس کی منظوری نہیں تھی دی مطلب کہ دعو پہ لوگ بیٹھے تھے اب یہ ہے کہ ہم سب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کو کھربوں روپے کا نقصان ہوا ایک ارب ڈالر کا ذریعہ مبادلہ بھی گیا اب یہ لوگ کون ہیں یہ 65 کمپنیز ہیں یہ پاکستان کے اندر ہی موجود ہیں اور انہوں نے 300 ارب لوٹ لیا ہے مجھے بتائیں کہ پاکستان کے کس قانون زابطے اور ادارہ ان سے ان کی جو انہوں نے پاکستان کو نقصان چاہے ان سے کوئی واپس مل جائے گا نہیں ملے گا تو تحقیقاتی کمیٹی چھاں تلے گی؟ اب یہی بات دیکھیں آپ نے جو پوائنٹ رہا ہے کہ تحقیقاتی کمیٹی بات سب کو پتا ہے کہ کیا ہے؟ کنوں نے کیا ہے؟ کیوں کر کیا ہے؟ اور میں سن رہا تھا ہمارے نگران پرائیم نیسٹر نے کہا کہ مجھے تو صوبوں نے کہا تھا کاکر صاحب نے جی انہوں نے کہا مجھے تو صوبوں نے کہا تھا پہلے تو انہوں نے اسے لائل مظہر کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ڈھکی چھپی ہے اور یہ کون لوگ ہیں؟ جہاں پر روپے پیسے کے لالے پڑے ہوئے ہیں دنیا بر سے ہم پیسے مانگ رہے ہیں اپنی محشت کو چلانے کے لیے یہ کون لوگ ہیں جو پاکستان کو لوٹتے ہیں دن دہاڑے لوٹتے ہیں کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہے یہ آپ کے پاس گندم تو زخیرہ تھی پہلے سے آپ کے گدام برے ہوئے تھے اب آگئی مزید گندم اور مزید گندم میں انہوں نے تو لوٹ لیے تین چار سو عرب وہ بچارہ کاشکار جو بیٹھا ہے جن کے پاس ان کی بھی گندم ہے وہ کاشکار ہم بڑے زمینداروں کی بات نہیں کرتے انہوں نے تو اس میں بھی گاٹا نہیں کھانا ان کو تو فائدہ ہی رہے گا یہ اصل میں میڈل مین اور فلور ملز مالکان یہ میں نے ساری لسٹ پینشنٹ لوگوں کی میرے پاس موجود ہے یہ کون کون لوگ ہیں ہمیں جانتے ہیں اور انہیں کوئی اس وقت فکر نہیں ہے آپ کے پاس یہ لسٹ ہے تو حکومت کے پاس بھی ہوگی نہیں سب کچھ حکومت کے پاس ہے یہ آپ کے میرے لئے ہم بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں آپ کے خیال میں پرائیم نسٹر صاحب اس پہ بات کر چکے ہیں انہوں نے ایک سیکٹری کو اڑایا وہ دوسرے کا نام نہیں لے رہا یہ نہیں بتا رہا کہ ہمیں کس کو کہا جا رہا ہے اور یہ نام کیسے لیا جاتے ہیں وہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جب تک دس ہزار دس کروڑ کے نادندے سے دس ہزار والے نادندے والا سلوک لے نہ کریں گے کہ ہمارے جو دس ہزار کا نادندہ ہوتا ہے اسے لاغے تھانے میں لٹا لکھاتے ہیں برطن بیج کے شام کو دے جاتا ہے اس ملک میں جو کروڑ سے اوپر کے وہ آئین اور قانون سے معورہ ہیں انہیں کوئی پاکستان کے اندر پوچھنے والا نہیں ہے یہ ٹیسٹ کیس ہے پاکستان کے پرائیم میسٹر کے لیے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نگران اب ایک دوسرے پر ڈالتے نظر آ رہے ہیں اور یہ ٹیسٹ کیس اس سوالے سے آپ نے درست کہا کہ یہاں پر کمیشن اور کمیٹییں بنتی ہیں بعد میں ہوا میں تعلیل ہو جاتی ہیں یہ لوڈ جو تھا یہ نگران گورنمنٹ کا تھا جس طرح انہوں نے اکتیس مارچ تک یہ گورنمنٹ بن گی دیئے سلے اکتیس مارچ تک گندوں باتی رہی ہے تو آخر کیا بجاتی اس کی اور پھر ڈالت ساب کوئی لیمٹ نہیں تھی ماضی کے اندر کوئی چیز امپورٹ کی جاتی تھی تو یہ کہا جاتا تھا کہ دو سو ٹن یا سو ٹن اس میں کوئی لیمٹ نہیں تھی رج کے لٹو ان تحقیقات کے بدلے میں کسان کو اس وقت جو نقصان ہو رہا ہے اس کا تو ازالہ نہیں ہو سکتا کسانوں کے مسائل کب تک ختم ہوں گے اور حکومت سرکاری خریداری کب تک شروع کرے گی اس حوالے سے آج ایک اجلاس بھی ہوا ہے نون لکھ کا مشاورت اجلاس نواز شیف صاحب کی زیرہ صدارت اور اس میں وزیر خوراک نے کچھ بریفنگز بھی دیئے لیکن ابھی تک فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا سلمان صاحب اس کی کیا وجہ ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیکھر سیاسی جماعتیں بھی دھڑنے کی بات کر رہی ہیں کیا آپ پریشرائز کر سکیں گی وہ اس سے دیکھیں اس میں بھی آپ نے ایک تو اس عمل کی بات کی ہے جس کے تحت خریداری نہیں ہو رہی اور دوسرا پریٹیکل پارٹیز اپنا پریشر بڑھا رہی ہیں پریٹیکل پارٹیز جو اپوزیشن میں ہوتی ہیں ابھی جیسے کہا گیا ہے کہ پچھلے پی ڈی ایم کے دور میں ہوا تھا تو پچھلے پی ڈی ایم کے دور سے ایک اس سے پچھلی گورنمنٹ بھی تھی اس میں پاکستان پنجاب کی سیاسی تاریخ میں ساڑھے تین سو ارب کا سکینڈل بھی آیا تھا بعد ہے کہ دراصل جو فیصلہ سازی کا فقدان ہے اور دوسرا پاکستان کے اندر حصاب نہیں ہے کہ یہ جو ہم لسٹیں لیے پھر رہے ہیں میں ایک پرسنٹ بھی مجھے یقین نہیں ہے کہ ان میں سے ان کے ساتھ کچھ ہوگا اس لیے کہ ان کو جو اجازت ملی ہے وہ کسی نے تو دلوائی ہے اور اس سے اجازت کے عوض بھی کچھ ملا ہے دیا انہوں نے اور یہ یہی ہم پر چلتا ہے یہ وہی لوگ ہیں جو لوٹتے ہیں یہی چینی مافیاز ہیں یہی آٹا مافیاز ہیں تو بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی ہے میں نے آپ کو یاد ہو کہ آج سے تین ہفتے پہلے اسی پروگرام میں کہا تھا کہ یہ معاملہ بڑا سنجید ہے اور پنجاب کی نئی چیف منسٹر صاحبہ شاید انہیں اس سارے معاملے کا اس طرح سے ادراک نہیں ہے جس طرح ادراک ہونا چاہئے اور میں نے اسی پروگرام میں کہا تھا کہ نواز شریف صاحب بھی پنجاب کے چیف منسٹر رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب بھی رہے ہیں اور وہ ہمیشہ ہر چیف منسٹر یہ کہتا نظر آتا تھا کہ ہم آخری دانہ بھی اٹھائیں گے اور ادائیگی بھی کریں گے اور بہت حد تک ماضی کے اندر اس طرح کی قیفیت تاری نہیں ہوئی اب کیوں نہیں ہو رہا اب تاری اس لیے ہوئی نا دیکھیں دو چیزیں بن گئی ایک تو گدام برے پڑے ہیں دوسرا باہر سے گندب آگئی اب کاشکاروں کی گندب ہے حکومت کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان کاشکاروں کو اکاموڈیٹ ہونا چاہیے کیسے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا اثر اور سوخ نہیں ہے یہ لوٹ مار نہیں کرتے یہ میند اور مشکت کی کمائی ان کے خون پسینے کی کمائی ہے اس سے ان کا گھر بار چلنا ہے اس سے انہوں نے جو خاد اتار لیا اس کی ادائیگی کرنی ہے ڈیزل لیا اس کی ادائیگی کرنی ہے اپنی بچے کی شادی کرنی ہے اپنے بچوں کے لیے ہیلتھ فسیلیٹیز دینی ہے ان کے پاس تو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اور کوئی بھی ان کے زخموں پر مرم رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے نواز شریف صاحب نے اجلاس کیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیلنج ہے ان کے لیے یہ لمحے فکری ہے کہ اگر پنجاب کا کاشکار دربدر ہو رہا ہے اور ان کی کوئی سننے والا نہیں ہے تو پھر جواب دائی آپ کی ہوگی نہ ماضی کی ہوگی نہ مستقبل میں ہوگی اور پنجاب کی مضبوط جماعت پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور یہ ان کی سیاسی طاقت کا حبی ہے اور اگر وہ کاشکاروں کے لیکن کس وقت تو وزیراعلا پنجاب مریم نواز کے طرف دیکھا جا رہا ہے جن کے سر پر ہاتھ ہیں ان کے والد صاحب کا اور ان کے چچا کا وہ یہ بہران حل کرنے میں کس حد تک سنجید ہیں سلمان صاحب کیا وجہ ہے سیاسی اور رائی آما کے لوگوں سے ان کی ملاقاتیں کیا ظاہر کرتی ہیں مقاصد کیا ہیں دیکھیں یہ پلٹیکل لوگ ہیں اس میں اچھکزائی صاحب ہیں اصد کیسر صاحب ہیں اخترمینگل صاحب ہیں یہ پلٹیکل لوگ ہیں اور یہ پلٹیکل لوگوں سے آکے مل رہے ہیں اور وہ لوگوں کو کلیر کرنا چاہ رہے ہیں اپنے موقف کے حوالے سے اپنی جدوجہد کے حوالے سے لیکن اس وقت تک ان کا کام بن نہیں پا رہا ایک کیوں نہیں بن پا رہا ابھی ہم جن ایشوز کا ذکر کر رہے تھے پاکستان کے ریل ایشوز یہ ہیں اور پلٹیکل پارٹیز اپنے آپ کو اس ریل ایشوز سے کوئی ریس کرنے کی بجائے اپنے اپنے ذاتی جھنڈاز پہ ہیں میں یہ پوچھتا ہوں کہ اچھکزائی صاحب تو پی ٹی ایم کا بھی حصہ تھے اخترمینگل صاحب اس حکومت میں بھی شامل تھے اب بات یہ کہ کوئی بھی پاکستان کے اندر اپوزیشن کا رول ادا کرنے کے لیے تیار نہیں اور اپوزیشن کا رول کوئی گھنا نہیں ہوتا کہ پارلیمنٹ کے اندر وہ سیلری انہیں بھی ملنی ہوتی ہے اس کا مطلب کہ حکومت سے باہر جو بھی ہوتے ہیں وہ اس حکومت کو ٹاپل کرنے کی کوش کرتے ہیں اور اس طرح کی صورتحال میں جمہوریت مضبوط نہیں ہوتی اور جمہوریت وہی پائیدار ہوتی ہے جو جمہوریت جلیور کرتی ہے